بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رضا مصطفہ پکو ماسٹر ہونلائن میں آپ سب کو شامدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے ہوں تو گائز آج کی ویڈیو پھر ایک فرماسی ویڈیو ہے اور ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ ہم کون سے داگے اور کتنے پلائی کا داگہ یعنی کہ کتنا موٹا داگہ یا بڑی کی یوز کریں تو پکو وغیرہ جو صحیح ہوتی ہے اور یہاں اس کی نیٹ نیس ہوتی ہے اور کون سا داگہ یوز کریں گے جس کے ساتھ گائیڈے ہیں جو ہیں وہ حراب نہ ہوں جلدی تو آج کی ویڈیو ان بھائی کے لیے ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی تو آپ کے لیے ہیلپ فول ہوگی تو چلیں جی آج کی ویڈیو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور جو ہمارے چانل پر نئے ہیں جلدی چانل کو سبسٹرائی کر لیں بھائی ان کو حضور دبائیے گا تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو جی بھائی جان آپ نے پوچھا کہ جو ہے کون سی پیکو میں کون سے داگے کس طرح کے داگے یوز کرنے چاہیے ہیں جیسے کہ آپ نے بولا مٹر پیکو ہے یا بے پی پیکو میں کون سے داگے یوز کریں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ کون سا داگہ یوز کر رہے ہیں آپ چاہے چار پلائی کا داگہ یوز کریں یا آپ دو پلائی کا داگہ یوز کریں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے دونوں سے ہی پیکو ہو جاتی ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے دھاگے چلانے پر کہ آپ دھاگے لوس چلا رہے ہیں یا ٹائٹ چلا رہے ہیں اگر تو آپ دھاگے لوس چلائیں گے تو آپ کوئی سا بھی ڈیزائن بنائیں آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ نیٹنس میں نہیں بنے گا اس میں جو ہے وہ نیٹنس نہیں آئے گی لیکن یہ ہی اگر آپ دھاگے تھوڑے ٹائٹ چلائیں گے جو ہے اس میں آپ کے ڈیزائن میں جو ہے وہ نیٹنس جائے گی اور آپ بنائیں گے تو آپ پڑا چلے گا کہ واقعی اس میں جو ہے نیٹنس آئی ہے تو یہ ہے کہ اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ جب بھی کوئی ڈیزائن مغیرہ بنائیں تو اس میں جو ہے دھاگے تھوڑے ٹائٹ چلائیں تاں کہ اس سے جو ہے آپ کے پی کو جو ہے وہ صحیح ہوگی اور اس میں نیٹنس آئے گی اس میں ڈیپینڈ یہ نہیں کرتا کہ اس میں دھاگے بریق لگائیں یا جو ہے وہ موٹے لگائیں اگر آپ لوز چلائیں گے تو بریق دھاگا بھی دھاگا یوز کریں گے تو اس میں جو ہے نیٹنس نہیں آئے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ مثلاً ہم نلکی چھوٹی والی یوز کریں گا کہ دھاپلائی والی ہے جو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں لگی ہوئی ہیں یہ اتنی مثلاً ایک دھا بٹا کر بنائیں تو یہ تقریباً ہتم ہو جاتی ہے تو جو بڑی گوٹ ہے وہ اس لئے یوز کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے ڈبٹے ذرا زیادہ نکل آتے ہیں اور جو ہے جلدی حتم نہیں ہوتا اس لئے جو ہے میں تو یوز جو ہے وہ بڑی نلکی کرتا ہوں اس کی وجہ یہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اس میں دھاگا ذرا زیادہ ہوتا ہے اور اتنی ٹنشن نہیں ہوتی ہے اگر ڈیزائن کوئی آپ گناہ بنا رہے ہیں تو ذارے بات ہے اس میں جو ہے دھاگا زیادہ لگتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ بریگ استعمال کر رہے ہیں بڑا تو ویسی ہے کہ اس میں چھوٹی نلکی جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ ہتم ہو جاتی ہے اور اگر آپ بریگ دھاگا یوز کرنا چاہ رہے ہیں دو پلائی کا تو وہ بھی آگر کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور رہی بات جو ہے بیبی پیکو کی تو بیبی پیکو میں جو ہے وہ دو پلائی کا ہی دھاگا یوز ہوتا ہے کیونکہ اگر اس میں چار پلائی کا دھاگا یوز کریں تو وہ گائیڈوں میں جو ہے کٹ جلدی آ جاتا ہے اس لیے اس میں جو ہے بیبی پیکو میں دو پلائی کا دھاگا ہی ایوز ہوتا ہے تو آپ وہ ہی ایوز کریں اور اگر آپ کو کوئی دھاگے کا کلر نہیں مل رہا تو آپ چار پلائی کا بھی ایوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک دو اگر آپ پیکو اس کے ساتھ کار لیتے ہیں بڑی کے ساتھ تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن آپ کوشش کریں کہ بیبی پیکو میں دو پلائی کا دھاگا ہی جو ہے وہ استعمال کریں اور مٹرپکوں کے آپ نے پوچھا تھا وہ آپ وہ چار پلائی میں بنا لیں یا آپ دو پلائی میں بنا لیں دونوں میں سی ایمی بنتا ہے بس آپ دیکھیں کہ آپ زیادہ جو ہے وہ لوگ نہ چلائیں تاگے نہ زیادہ آپ ٹائٹ چلائیں نارمل جو درمیانہ آپ رکھ کے اس کا سیٹنگ تو وہ آپ بنائیں تو انشاءاللہ آپ کا ڈوزینٹ صحیح بنے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا جو ہمارا چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو زیادہ دبائیے گا تاہاں کہ میری حالانی والی نئے ویڈیو کی نوٹیفنیس نہ آپ کو مل سکے تو انشاءاللہ جی نیکس ویڈیو میں اور نیکس انفرمیشن اور دیزائن کے ساتھ آپ کے ساتھ پیر حاضر ہوں گے تب تک کہ اپنا بہت سارا حیاء رکھے گا دعا ہمیں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ کے حضمن میں اللہ حافظ اللہ نگے باندھ اپنا بہت سارا حیاء رکھے گا